بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہویش چودری ناظرین آج رائیوں میں آپ کے لیے نہایتی انٹرسٹنگ بات میں بتاؤں گی آج آپ کو کہ ایک دن میں چوبیس گھنٹے کیوں ہوتے ہیں ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں کمپیوٹر کے فنکشن سے لے کر عام چیزوں کی خریدداری تک دس کے ہنسے پر مبنی اشاری نظام کی حکمرانی ہے تو پھر ہمارے سیارے زمین پر ایک عام دن صرف دس گھنٹے کی بجائے چوبیس گھنٹے کا کیوں ہے اس کا کریڈر قدیم مصر کے سر ہے جی ہاں جب انسانی تہذیب شکاری معاشر سے زراد کی جانب بڑھنے لگی تو لوگوں کو احساس ہوا کہ انہیں اپنی زیر ملکیت عشاء کی گنتی کی ضرورت ہے تو اس طرح لوگوں نے اسی طرح گنتی سیکھنا شروع کی جیسے آج کل کے بچے سیکھتے ہیں یعنی اپنی انگلیوں پر تین ہزار قبل مسیح کی مصری دیواری تصاویر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دس کے ہنسے پر مبنی اشاری نظام موجود تھا مگر پھر بھی انہوں نے اپنی گھڑیاں بارہ کے ہنسے پر کیوں سٹ کی مانا جاتا ہے کہ مصریوں کو بارہ کے ہنسے پر نظام مصری قدیم بابل کی ثقافت سے ورثے میں ملا جس میں آٹھ انگلیوں کے ساتھ ساتھ انگوٹھوں کے جوڑوں کو بھی گنا جاتا تھا اس طرح مصریوں نے دن کو بارہ بارہ گھنٹوں میں تقسیم کیا یا یوں کہہ لیں کہ دس گھنٹے دن ایک ایک گھنٹہ فجر اور مغرب کے وقت کا جبکہ بارہ گھنٹے تاریخی کے لیے مصریوں نے گھنٹوں کا تیعن چھتیس چھوٹے ستاروں کے جھرمٹ سے کرنا شروع کیا جنہیں ڈیکنز کہا جاتا تھا جن میں سے ہر ایک جھرمٹ چالیس منٹ بعد تلو ہوتا تھا اور اس طرح ہر چالیس منٹ بعد ایک نئے گھنٹے کا آغاز کرتے تھے کئی صدیوں بعد یونانیوں نے اس نظام کو بیکار قرار دے دیا وہ دن کی تاویلت کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے جس کے بعد ہیپارچس نامی ماہر نجوم نے مصری ستاروں کی گھڑی کو اس گھڑی کے مطابق ڈھالا جو ہم آج استعمال کرتے ہیں جس میں روشنی اور تاریکی کو بارہ بارہ گھنٹوں کی یکسان تاویلت میں تقسیم کیا گیا تو اسی طرح آج ہمارا دن چوبیس گھنٹوں پر مشتمل ہے جس کی تاریخ یا وجہ بہت کم افراد جانتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور دیکھتے رہیے اوصاف ڈیجیٹل